موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزیہ کے ناجائز و نامشرو مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین خواتی نظرات چیہ سٹھ سال پہلے امام بونی رحمت اللہ علیہ کی شاہ شدہ کتاب میں شدید محبت و تسخیر خاص کا ایک آسان عمل درجہ ہے جو کہ یا بددوہو کا عمل ہے محبت و تسخیر کی جائز و مشروع صورتیں اور مواقع زیادہ ہے مثلا والدین اور نافرمان اولاد میں محبت بلاوجہ اور ظلم زیادتی کے نتیجے میں مخالفات اور دشمنی کرنے والوں میں باہمی محبت خاندان اور گار کے ناراض افراد کے درمیان محبت ناچاقی کا شکار میابیوی میں محبت اللہ کی محبت میں اور خدمت خلق کے معاملات میں تعاون کرنے کے لیے محبت ان مواقع میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر محبت اور ارادوں کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے میابیوی میں اگر محبت ہو جاتی ہیں تو ان میں سے کسی فریق کو بھی یہ اجازت نہیں آئے کہ وہ دوسرے فریق کی محبت زبان بندی سے ناجائز فائدہ اٹھائے اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے جس پر شدید محبت و تسخیر خاص کے لیے یا بددوہوں کا آسان ترین عمل درجہ ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب چیہ سٹھ سال پہلے قائرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں ناظرین اگرامی سہر جادو جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گنتوں میں مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ایمیل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں علاج معالجے کا ایسا برقرفتار اور حیرت انگیز نظام پاکستان تو در کنار پورے ایشیا میں بھی نہیں ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ شدید محبت اور تسخیر خاص کے لیے یا بددوہوں کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے کانے کی کوئی چیز لے یا پینے کی کوئی چیز لے یا سونگنے کی کوئی چیز لے کوئی بھی کانا ہو یا حلوہ ہو یا مٹائی ہو یا کجور ہو یا روٹی ہو جو بھی ہو سادہ پانی ہو یا شربت ہو دودھ ہو یا میتہ دودھ جو بھی مشروب ہو کوئی بھی پول ہو ان میں سے جو بھی ہو وہ لائے اور تیار رکھے باوزو اور بطہارت کمرے میں کسی بھی خوشبوں کی دونی دے عود ہو امبر ہو گلاب ہو یا میٹر ملن اگر بطی ہو جو بھی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادیاتر یا خوشبوں لگائے سات یا گیارہ مرتبہ درودھ شریف پڑھے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سات مرتبہ یا بددوہوں کہے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سات مرتبہ یا بددوہوں سات مرتبہ یا بددوہوں پڑھنے کے بعد اپنا لعاب یا آب دہن یا اپنے مو کا پانی اس کانے یا پینے یا سونگنے کی چیز پر گرا دے یا پینک دے لعاب گرانے یا پینکنے کے بعد اس پر دم کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے اور اس کے بعد بھی سات یا گیارہ مرتبہ درودھ شریف پڑھ کر اس پر دم کرے اب اس دم کردہ چیز کو جس شخص کو بھی کلائے گا یا پلائے گا یا سونگائے گا تو وہ شخص اس کی شدید محبت میں مبتلا ہو جائے گا مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من تبع الہدہ